اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز نمبر 18.19 کریں گے جو کہ پیج 177 پہ ہے کوئیسن نمبر 1 کہتے ہیں ایک ٹرائنگل بنائیں جس کے سائیڈوں کی لمبائیاں انہوں نے دیوئی ہیں ایک ہے 3.5 سنٹی میٹر ایک ہے 4.1 سنٹی میٹر ایک ہے 4.4 تو اس کا طریقہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے تینوں اینگلز کے ناصف یعنی بائی سیکٹر کھینچ کے ثابت کیجئے کہ اس کے بائی سیکٹر سارے کی پوائنٹ سے گزرتے ہیں طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک راف ڈائیگرام پہلے بنا لیتے ہیں عام طور پر جو سب سے بڑی سائیڈ ہوتی ہے آپ اسے نیچے رکھ کے لیبل کر لیبل کسی طرح بھی کر لیں اور یہ 3.5 سنٹی میٹر کی سی پوائنٹ آگیا اب اس ویڈیو میں میں آپ کو ویسی ہی بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے چپٹر میں پھر ہم پراپر دوسری طرح کی ویڈیوز بنا گئے جس میں آپ کو میں پراپر طریقے سے بتاؤں گا کہ کیسے کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ایک فوٹے کی مدد سے 4.4 سنٹی میٹر کی لائن لگانے سے اے اور بی لیبل کر دیں پھر پرکار کو 4.1 سنٹی میٹر کھول کے آرک لگا رہے ہیں مطلب یہ فوٹہ فرض کریں تو پرکار کا جو یہ آپ کی پرکار ہے ادھر پینسل لگی ہوئی ہے تو اس کو زیرو پر رکھ کے جہاں پہ بھی 4.1 ہو وہاں تک کھول لیں پھر اس کو سینٹر یہاں پہ کر کے ایسے آرک لگائیں پھر پرکار کو اب یہ سائٹ کا ہم نے کر لیا تھوڑا سا زیادہ کر دیں لمبا کیونکہ آپ نے ایدھر سے اب راکے کاٹنا ہے اگر آپ نے اوپر ہی لگایا ہوگا تو نیچے کاٹ نہیں کرے گا پھر آپ کو دوبارہ آکے لگانا پڑے گا تو اب اس کے بعد پرکار کو اے پہ رکھ کے تو 3.5 سنٹی میٹر کھول کے ایسے آرک لگائیں جہاں یہ کرس کریں گی وہ پوائنٹ آپ کا سی پوائنٹ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے اینگلز کے بائی سیکٹر کھینچنی ہے ایسا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کم پاس کو فوکس ساری سینٹر کر کے ایسے کر کے آرک لگائیں یہ دو پوائنٹ آگئے یہاں پہ آپ کم پاس کو تھوڑا سا اور کھول لیں ایسے کر کے لگائیں پھر یہاں رکھ کے ایسے لگائیں یہ آپ کے پاس اس اینگل کا بائی سیکٹر آگیا پھر آپ نے ایک آئی سیکٹر اینگل کا لینا ہے یہ وہی طریقہ ہے ایسے آرک لگائیں پھر یہاں سینٹر کر کے ایسے یہاں سینٹر کر کے ایسے لگائیں ان سے گزار دیں پھر آپ نے اینگل سی کا لینا ہے وہی طریقہ ہے یہاں رکھ کے ایسے لگائیں یہاں رکھ کے ایسے لگائیں اور آپ نے اگر اچھی طرح بنائی ہوگی انشاءاللہ یہ سارے ایک ہی پوائنٹ میں سے گزریں گے تو آپ نے یہ ثابت کر دیا اب ہے جی question number two کہہ رہے ہیں کہ proof کریں کہ اگر ایک مساویوس ساکین مسلس آئیسوسلیس ٹرائنگل ہو تو یہ ایک آئیسوسلیس ٹرائنگل ہے اے بی اور سی جس میں یہ سائی ڈی سائیٹ کی ایکول ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بیس پر یہ جو بیس پر اس کے جو اینگلز ہیں اینگل اے اور اینگل بی ان کے ناصف یعنی کہ یہ والی لائن ہے ٹھیک ہے اس ٹرائنگل کے ارتفاع یعنی کہ altitude پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں یعنی کہ اگر یہ altitude یہ ہو سی سے آپ گرائیں گے نا ایسے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انگل کے بیسکٹر ہیں یہ altitude کے اوپر کٹ کرتے ہیں یہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو یہ altitude ہے اس کو میں نام دے لیتا ہوں دی اور یہ اینگل ہے اب نام دینے پڑیں گے ان کے خیر اس طرف ابھی آتے ہیں پہلے سوال سمجھ لیا جائے تو یہ آپ کا سوال آپ نے پروو یہ کرنا ہے کہ اس بیسوسلیس ٹرائنگل کے جو بیس کے اینگلز کے بیسکٹر ہیں وہ اس کے altitude پر کٹ کرتے ہیں یاد رکھیے کہ جب آئیسوسلیس ٹرائنگل ہوتی ہے اس کا altitude بناتے ہیں تو اس سے جو آدھی ایک ٹرائنگل ادھر بنتی ہے کدھر بنتی ہیں وہ ٹرائنگل ٹرائنگل ہوتی ہیں لیکن آپ کو پروو کرنا پڑے گا پروو کرنے کے لئے دیکھیں یہ سائٹ common ہے دونوں میں یہ سائٹ اس سائٹ کے ایکوال اگر آپ ایک اینگل ایکوال پروو کر دیں تب کا مسئلہ حال ہو سکتا اگر آپ اس اینگل کو اس اینگل کی ایکوال پروو کر دیں ون کو ٹو کی ایکوال پروو کر دیں تو آپ پھر ٹرائنگلز کو congruent کر کے تو پروو کر سکتے ہیں کہ ٹرائنگلز congruent ہے پھر یہ اینگلز congruent ہو جائیں گے اب یہ اینگل جو ہیں اگر ایکوال ہیں اور ٹوٹل وانیٹی تو نائنٹی نائنٹی کا ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ واقعہ ہی ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ altitude پر کٹ کرتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ کٹ کرنے کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا ہم نے تو صرف یہ پروو کیا ہے کہ بھائی یہ ٹرائنگل اس ٹرائنگل کی ایکوال ہے اور یہ نائنٹی کے اینگل ہیں تو یہ جو ممکن ہے کہ یہ والے جو اینگل اس کے بائسیکٹر وہ سائٹ پر کٹ کر رہے ہوں اس کے اوپر نہ کٹ کرتے ہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں انگل اس سے اینگل اس کے اوپر موکنруго تھا تو میں اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور اس پوائنٹ کو میں USE کروں گا کہ اس کے اوپر ہے اگل اس کی حلپ ، رہن کیاہاں کہ انگل اس پوائنٹان سے اولئر اوپر ہے لہذا Lab اوپر سائلوی اس اس دنس نیسलیں اس کی اوپر ہیں استعمال کرندما awake پروف کریں گے ترہہوم کریں اس پوائنٹ کو ہم کوئی نام دے لیتے ہیں یہی کی آلت ہے ٹھیک ہے اب ایک ٹرائنگل میں آپ نے دیکھا ہے کہ A B C میں A E ٹھیک ہے is by sector of angle A ٹھیک ہے B E is by sector of angle B تو theorem کا کہتا ہے then C E is also by sector of third angle third angle which is angle C theorem یہ کہتا ہے کہ اگر point E ہے اور 2 کا bisector ہے تو وہی point تیسرے کا بھی bisector ہوگا اور triangle کے 3 angles کے bisector common جگہ پہ ملتے ہیں تو جہاں 2 مل رہے ہیں تیسرا بھی وہی ملے گا ٹھیک ہے یہ تو آپ کو theorem بتا رہا ہے جب یہ چیز ہم بتا رہا ہے then angle 1 is congruent to angle 2 کہ angle 1 angle 2 کے congruent ہو گیا جب angle 1 angle 2 کے congruent ہو گیا تو پھر آپ triangle A C B D کو compare کر سکتے ہیں triangle B C D سے اس میں اب کیا ہے کہ A C congruent ہے B C یہ given angle 1 congruent ہے angle 2 یہ آپ نے proof کیا اور C D congruent ہے C D کے یہ common ہے triangle A CD congruent ہوگی triangle B CD کیونکہ کیا ہے side angle side congruent ہے side angle جب یہ congruent ہو گئی تو آپ پھر کیا کہہ سکتے ہیں کہ angle ان کو نام دے لیتا ہوں 3 اور اس کو 4 angle 3 congruent angle 4 risen کیا ہے وہی corresponding angles of congruent triangles لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 3 plus 4 180 ہے تو A سے اور B سے آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ angle 3 is measurement of angle 3 is equal to measurement of angle 4 which is equal to 90 degree okay ٹھیک تو CD perpendicular ہو گیا AB کی اوپر تو آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ اسی پوائنٹ میں سے گزر رہا ہے اور یہ perpendicular یہ کوئی اور لائن نہیں ہے question number 3 میں وہ یہ کہتے ہیں کہ proof کریں کہ ایک triangle angle ہے اس کے دو external angles کا bisector تو میں یہ دو external angles لے لیتا ہوں تو ان کے bisector جو کہ یہ ہیں A B C تو یہ bisector ہے جی اس external angle کا bisector ہے B E اس angle C C F اور point O سے گزرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ پھر جو تیسرا internal angle ہے اس کا بھی bisector اسی میں سے گزرے گا یہ تو یہ proof کرنا ہمیں تو اگر یہ bisector ہے اسی angle کا یعنی کہ AO ہے اسی سے اگر اسی سے گزرے ہیں اور O ہی point ہے اس angle کی یہ والی بازو ہے اور یہ والی بازو اس کا فاصلہ برابر ہوگا اس point کا ادھر بھی اگر میں امود گرارہا ہوں ادھر O H اور اس بازو پہ امود گرارہا ہوں میں O I پہ O H O I کی ایکوال ہوگا تو اگر میں یہ proof کر دوں کہ O H O I کی ایکوال ہے تو میرا مصلہ حال ہو گیا تو steps میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ draw O H perpendicular to A C O I B perpendicular to A B اور اسی طرح یہ تیسری سائٹ ہے اس پہ بھی ایک پرپینڈرکول گرائے ہیں اس کی بھی ضرورت پڑے گیا ہمیں J O J perpendicular to B C یہ دیکھیں ریس ہے اور یہ side aligned segment ہے Okay آپ دیکھیں far angle B میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ B angle اور C angle ان کے فاصلے میں ثابت کر دوں گا کہ برابر ہیں اس پوائنٹ کا یہ والا اور یہ والا برابر ہیں کیونکہ یہ B کا bisector ہے اسی طرح C angle کے لئے یہ فاصلہ یہ فاصلہ برابر ہیں یہ فاصلہ اس کے برابر ہیں یہ فاصلہ اس کے برابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ والا فاصلہ اس کے برابر ہیں O H O I اور یہ آپ کو proof کرنا فار angle B O J congruent ہے O I کیا بھجا ہے O is on by sector of angle B C O O congruent ہے O J کیونکہ point O is on by sector of angle C C To اس کو اگر میں نام دے لیتا ہوں A statement اس کو میں B statement کہتا ہوں from from A and B A B سب کیا نتجہ نکالتے ہیں O J O J O O O J O J O O O J is on by sector of angle A یہ آپ نے پروف کرنا تھا یا اگر آپ نام دینا چاہیں بعض کا لوگ دیتے ہیں تو لکھتے ہیں So angle 1 angle 2 تس کے ساتھ ہی یہ سوال ختم ہوا ایکسرسائز بھی ختم ہوئی جو اگلی والی ایکسرسائز ہے وہ آپ کے لئے چھوڑتا ہوں ہر یونٹ میں جیسے ہم بالکل لاس والی ایکسرسائز آپ کے لئے چھوڑتا تھے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر نائن شروع کریں گے اسلام علیکم